حضرت امام مسلم رضی اللہ علیہ وسلم نکلے راستے قائم نہ تھا جن میں کہتے جاتے تھے افسوس حسین سے چھٹے اور دشمنوں میں گھرے نہ کوئی حمدم ہے کہ رازے جو سنے نہ کوئی خاصید ہے کہ حسین کو ہماری خبر کرے اسی طرح حیران پریشان ایک محلے میں پھر رہتے ہیں وہاں ایک بڑیا توان آمی کو دیکھ کر اس نے ان سے پانی طلب فرمایا تو اس نے پانی پلایا اور یہ معلوم کر کے کہ یہ غریب البطر مسلم ہے انہیں اپنے مکان میں جگہ دی اس عورت کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں ابن زیاد نے اپنی فوت بیج دی جس نے بڑیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتہ کر لے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو اس محاصرے کا پتا چلا تو آپ تنہا تلوال لے کر ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر بکریوں کے گلا پر حمل آور ہوتا ہے آپ کے حملے سے دل آوروں نے دل چھوڑ دی اور بہت زخمی ہوئے اور بہت سے مارے بھی گئے ان ظالموں نے پھر درو دیوار پر چڑھ کر آپ پر پھٹر برسانے شروع کر دیئے جس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کا بدن مبارک خستہ ہو گیا اور ایک پھٹر آپ کی پیشانی پر لگا کون بہنے لگا اس وقت آپ نے مکہ کی طرف کر کے کہا اے حسین کچھ آپ کو اپنے بھائی خستہ جگر کی بھی خبر ہے کہ اس پر کیا گزری اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا افسوس میرے حال ازار کی عب کو خبر کون پہنچائے اور کون آپ کو یہاں آنے سے روکے اسی احسنا میں ایک اور پھٹر آ کے آپ کے لبے دندان پر لگا موسے خان خون جاری ہوا داڑی مبارک رنگین ہو گئی تو آپ مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے کہ ایک نامرد نے گھر میں سے آ کر آپ کے سر پر تلوار ماری جس سے اوپر کا ہوت کر گیا آپ نے اسی حال میں اس بجدل کو جہانم رسیت فرما دیا اور پھر دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الہی میں اس وقت پیاسا ہو آپ کی یہ فریاد سن کر وہی بڑھیا گھر سے پانی لائی اور آپ کو دیا آپ نے مو لگایا مگر اس نے خون مل گیا اس لئے آپ نے پھیج دیا بڑھیا نے دوبارہ دیا وہ بھی خون آلودہ ہو گیا پھر سابارہ دیا اس میں بھی آپ کے دانت کل کر گر پڑے پس آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ کر فرمایا خدا کو منظوری نہیں پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا جو پشت کے پار ہو گیا آپ سننگوں ہو گئے ظالموں نے دوڑ کر پکڑ لیا اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے آئے ابن زیاد بدنہار نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر خطل کیا جائے چنانچہ ایک ظالم ابن بکیر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چھت پر لے گیا حضرت مسلم جاتے تھے درود پڑھتے اور کہتے تھے جب چھت پر پہنچے تو نیچے دیکھا کہ اے لکوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا آئے کوفیوں جب میرا سر تن سے جدہ کیا جائے تو بدن دفن کرنا اور کپڑے اتار کر جو خافلہ جاتا ہو حسین کے پاس بھیج دینا اور میرے بچوں پر رحم کرنا پھر مکہ کی طرف رکھ کر کے کہا سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تنے اتر سے جدہ کر دیا اِنَّنَ اللَّهِ وَإِنَّهِ لِحْرَاجِونَ آگے جاری ہے